میں نے ادھکاریوں سے بیٹھ اپ کی کیونکہ منترے جی خود کرونا پازیوٹی ہو گئے ہیں ادھکاریوں کو میں نے نردیش دیا کہ میٹنگ کریں جانکاری لیں اور اس میں آسکر جو قدم اٹھانے ہوں گے اس کے بارے میں اس کے پہلے ساری پرکریہ پورا کر لیں جس میں بھاگ سے بھی جانکاری لیں ہم لوگ کرنے چاہے دیاپاری سنگٹھان ہو چاہے دیاپاری سنگٹھان ہو چاہے ان سنگٹھان ہے اس سے چرچہ کرنے کے بعد ہی کسی مزکارسن پہنچے نہیں نہیں کریں گے ہائی روزی کے سن سے بات کریں گے ادھکاریوں سے بات کریں گے ہمارا یہ نینے ہوگا جس میں لاغ ڈاؤن کرنا پڑے ابھی تو لگاتار نظر رکھے بھی ہیں اور کوشش سے ہوگی ائرپورٹ ہے ریلوے اسٹیون ہے اس میں چیکنگ بڑھانے کی بات ہے آہ تیسٹنگ بڑھانے کی بات ہے یہ سب کریں آہ 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 ہوم آئیسولیشن ہے فارنٹائن ہے یہ سب کریں اور اس کے بعد آہ بھی یہ بڑھ رہا ہو تو پھر وہ آخری اسٹیج ہے جب آہ ہم لوگ لاؤڈان کی طرف پہلے لہر اور دوسری لہر سے بھین ہے یہ تیسری جو لہر ہے اور اس میں فرٹیلیٹی ریٹ بہت کم ہے پوری جو دنیا بھی دیکھے جا رہا ہے اور دیش میں جہاں جہاں ہو رہے ہیں آہ آہ ایک سردی خانسی بکھار جیسے جو لکھن ہے اس میں تو اس پرکار کے لکھن ہیں لیکن اس پرکار سے گھا تک نہیں ہے جو پہلے اور دوسری لہر میں آہ تھی لیکن پھر بھی آہ ہمارے ہاں بھی دو دو یا تین موتیں ہوئی ہے تو جو پہلے 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 پیڑی تھے کورونا سے ان کی موتیں ہوئی ہے لیکن اس اومیقران سے ہمارے ہاں تبھی آہ آہ ایڈینٹی فائی نہیں ہوا کیونکہ اس کے جانچ کے لئے بھارت سرکار نے جو ہم کو سینٹر دیا ہے وہ بھونے سور ہے اور اسے ہم سیمپل بھیجتے ہیں وہاں سے ابھی تک چھتیز گھر سے کوئی پوزیٹری نہیں آیا لیکن پورے دیخ بھرے پھل رہا ہے اور جس پرکار سے ڈلی میں ممبئی میں انر راجیوں میں جو دیخ میں ہم کو مل را جیس تو جیس پھل رہا ہے ہم لوگوں ہی سچیت رہنے کے آسکتہ ہے